السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت محاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بیان لے کر حاجر ہوئے آپ کی خدمت میں جس کا عنوان ہے قبروں کو سجدہ کرنا کیسا ہے یعنی مجاروں پر جانا کیسا ہے اور مجاروں کی زیارت کرنا کیسا ہے اس بیان میں آپ کو سنائیں گے دوستو بہت گوڑ سے سنیں اس بیان کو سنیں دوستو ترکاریاں یہ ہزاروں قسم کا بھروٹ ہزاروں قسم کے تھن یہ پتیاں یہ سمجیاں یہ ترکاریاں یہ باہو باہر یہ سارے کا سارا خدا بنائے اور تُو خدا کے سوا چھوڑ کر گوزرے کے آگے سرم جھکائے تجھے سرم نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ لے دروازے پر جھکنے کے لئے خدا دار اگر کئی اور جھکایا بے شک بے شک سبحان اللہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آلیہ میں عرض کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قسرہ کے بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں آپ کی تو وہ پیروں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہم آپ کو یوں سلام کریں ہم آپ کو سجدے کیا کریں ہمارا دل چاہتا ہے اللہ کی پاک تغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا لان اللہو اليہود والنسارا اتخذو قبور انبیائی ہم مساجدہ اوکمہ قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمائوں میرے صحابیوں تمہیں پتا چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو اگر کہ میں سال جان کا سجدہ روح پر سجدے کا حق دار نہیں اللہ اللہ تمہارے سامنے رات کو دل میں صبح و شام فرد نماز میں نفل نماز میں ترابی کی نماز میں ابیتر کی نماز میں عید کی نماز میں جمعی کی نماز میں تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پر سر جھکاتا ہوں تم بھی وہاں جھکاؤ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے جو بات حدیث فاطمہ انشاءال فرمائی اگر تمہیں سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں شہاب اکرام نے یہی پوچھا تھا نا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا عظیم عقل بخشی ہے آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو یہ تھا نا کہ اس وقت ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا نہیں اللہ کے نبی نے زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا کمر کا مسئلہ بھی بتا دیا تو اللہ سوال اللہ پوچھا تو یہ تھا کہ ہم ہمارے دلوں میں آپ کی اتنی عظمت ہے اپنے ماباب کی نہیں اتنی محبت ہے کہ اولاد کی نہیں اتنی محبت ہے کہ بینی بچوں کی نہیں ہم آپ ہمارے سر کے تاج ہیں آپ ہمارے سب کچھ ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کیے جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدس کا مسئلہ بھی بتا دیا اور بعد میں قبر فریم کا مسئلہ بھی بتا دیا فرمایا ہوا مسلمانوں او میرے صحابہ مجھے سجدہ نہ کرو اور یاد رکھنا کبھی میری رہلت کے بعد تم شروع ہو جاؤ لعناللہ اللہ یہود ون نصارہ اللہ نے لعنتکہی مجھود ون نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ ملا لیا اللہ 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 سبحان اللہ بچھا ہاتے تھا نا صحابہ نے اپنے وقت کے لیے کہ ہم اب کریں لیکن اللہ کے پاک پر اغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی اب یہ دو باتیں تو تھی بتانے والی صحابہ اکرام نے جب سجدے کا سوال کیا تو بتانا ضروری تھا کہ سجدہ کرو یا نہ کرو آپ نے اتنا بتایا کہ اب بھی نہ کرو میری وفاق کے بعد میری خبر کو بھی نہ کرنا تو مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا مگر کمال کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سوال کیا جواب آپ نے دے دیا زندگی کا بھی جواب دے دیا وفاق کے بعد کا بھی جواب دے دیا اس کے بعد اللہ کے پاک حضور میں جھولی پھیلا دی اللہ کے پاک پر اغمبر نے شہن شائع کائنات عدرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی دعا بھی مانگ دی اللہم لا تدار قبری اصلائی صحابہ نے یہ سوال کیا نہیں کیا تھا صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو بھی پوچھا تھا مگر اللہ کا نبی شرک سے اتنا بیزار ہے اتنا بیزار ہے اور زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا اپنے بارے میں اور سارے جہان کے بارے میں اور قبر صلیف کا مسئلہ بتا دیا اس کے بعد دعا مانگی اللہم لا تدار قبری آو میرے رب میری قبر کو میری قبر کو میرے مزار کو پورجہ پاک سے بچانا اللہ سوال اللہ یہ جو روز ہے عقبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہیں نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے جارت وہ جو کھڑے ہیں نا وہاں کھڑا لیے یہ خود نہیں کھڑے ہوئے نبی نے دعا مانگی اللہ نے کھڑے کر دیے یہ خود نہیں کھڑے ہوئے کھڑے لے کر کے وہاں اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو میرے دروازے کے سوا کئی ہو اس کو مانو کھڑا صحابہ اکرام کے اللہ اللہ ایک بات پوچھو اللہ کا نبی اس کی ہزار جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کیا کرے اب یہ تو ہمارا زمانہ ہے کہ عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے عورت کہتی ہے میں اس کے یہاں رہی رہنا چاہتی فشلے دنوں میں لندن کے پارلیمنٹ میں بڑی بحث چلی اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے خیال کرنا ایسے منبر یہاں نہ بنانا اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار ہو گیا تو تمہیں روٹیا خود پکانی پڑے گی اللہ اکبر بھی شہر یہ در شکنٹ میں بگر جاتی ہے اللہ سبارک و تعالیٰ جلی شانوں نے سیدہ مریعہ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پاک کی نظر مانی اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی اس وقت حضرت مریعہ علیہ السلام کے سامنے بے موسمیں پھل دیکھیں ذکریہ علیہ السلام نے اپنے لئے جھولی پھیلا دی اللہ سچی بہت ہے ایک لاکھ چوپیس آدار انبیاء علیہ السلام نے اس مالک خالق کائنا سے مانگا اس مالک کائنا سے مانگا اس رب العالمین سے مانگا خلیل اللہ نے اس سے مانگا قلیم اللہ نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی عیسیٰ روح اللہ نے اس سے مانگا یوسف علیہ السلام نے اس سے مانگا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آل ہر لمحہ ہر گھری اللہ پاک سے مانگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ماشاء اللہ نفت اليمن ایک عربی کی آدم کی کتاب ہے ہمارے عربی مندارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے عربی معاورہ کرانے کے لئے اس میں ہم نے بسپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آگز تھا اللہ اللہ کرنے والا پہاڑ کی غار میں رہتا تھا اللہ پاک اپنے تھگل سے اس کو جنت سے یا اپنی رحمت سے کہاں سے اس کو کھانا پوچھاتا تھا وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا تھا اللہ اللہ کرتا تھا اب تم کہوں گے جی کیسے آسکتا ہے کھانا من اسرائیل کے پاس بنایا جیسی گھی کا حلوہ نہیں آتا تھا اللہ اللہ سبحان اللہ ہم تو آج ڈالتے کہ حلوے پر ختم گلواتے ہو نا سوال اللہ سوال اللہ ماشاء اللہ بوسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو پکا پکایا جیسی گھی کا حلوہ سمان سے آتا تھا اور ہم تو کچھلے کا گھوٹ کھا کھا کے پڑ گئے نا ان کو پرندے بھلے بنائے بیٹے تھے تو جو خدا پوری قوم کو یوں دے سکتا ہے اللہ وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا اللہ اب کئی یوں قدیم شوال ہو رہا ہوگا تو جی کوئی دعا مانگو آج کل اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی موج پکا پکایا کھان بھرا ہوا حلوہ آئے پرندوں کا بھنا بھنایا گروس اللہ اللہ وہ ساری قوم آئی ہے دعا مانگ اللہ سے شکرہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کے مانگو ہم سے پھر بھی شانے تھے جسے افدو لنا ربک ہمارے لئے دعا مانگو پر وردگار سے یخرج لنا من ما تنبت الارض کہیں کہ دعا مانگو بھائی کیا چاہتے ہو دعا مانگ ہمارے لئے اللہ پاک ہمیں ککڑیا پابیا کھلائے وحل کھلائے کھوم کھلائے مہردی ڈال کھواوے ترجمہ کر رہا ہوں ترجمہ حیاتوں کا یقین کرو امانداری سے ترجمہ کر رہا ہوں اب بتاؤ جس قوم نے حلوے کے مقابلے میں کھل دے مانگے ہوئے وہ سارتھوم مانگیا بسور کی دعا مانگی جب میں یاد پرتا ہوں اب میری خمج میں آیا کہ رسورے کے دل میں پیوڑی کبر دے مہردی دعا کیوں سٹ گیا اندھے موسالے صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مطالبہ کیا اور یہ چیزیں مانگی من بقلیہ و قصائیہ و فومیہ و جسیہ و بسلیہ موسیقی ککڑی پابیاں خربوزے پکتی وصل گنگے پھوم موسیقی دال بھی مانگی تو موسیقی اللہ کا نبی تو آگو برہ شانہ ہی نا موسیقی 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 خرمستی انہاں کی تیر اگرہ سان کو لگ گیا میں تو آج موج نہ کروا ان جیڑا حادی جیڑا سیخ جیڑا چودری ایک دن ختم دے ہوتی سان کو خوال دے ساری عمرہ آتے سان کو اپنا غلام نہیں سمجھتا اللہ پاک جی شہروں نے تبی تو رشاق فرما دیا لوگوں اپنے آپ کو سنبھالہ بچاؤ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر سے سوال ایک کیا دیا جواب کئی ارشاد فرما دیئے بھلائی کے لئے اپنی خبر کی افاقت کے لئے دعا بھی مانگی سنا سے ارشاد گرامی ہے دجال ساری دنیا میں پھیرے گا زور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے میں دجال داخلی ہو سکے گا تاؤن کی بیماری میرے مدینے میں داخلی ہو سکتی ہے ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ پرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی مریم پیدا ہوئی پہ بیت المقدس نے چھوڑ دی وہاں کھڑکہ زکریہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی اللہ پاک نے اولاد دے دی اللہ فرمایا میرے زکریہ گھبرانا یا آیا یا کذل کتابہ بس ہوا میں نے تجھے بیٹا دیا اس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یا ہی علیہ السلام تو وہی مریم جب جمعان ہوئی شانی ہوئی اللہ پاک جلی شانہو نے اپنی قدرت کا نمونہ اوشی کو بنا لیا فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا آؤ میں خدا ہوں میں بغیر ماں باپ کیا بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر ماں بھی بنا سکتا ہوں خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہوئی نہیں سکتا اور کوئی مالک ہوئی نہیں سکتا اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہوئی نہیں سکتا سیدہ مریم علیہ السلام پاکی دامائی اتنی نیک مائی ہے قرآن کریم میں اس کا پریکٹس جگہ نام آتا ہے پریکٹس جگہ نام آتا ہے پرانے کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا روشل کرنے کے لیے بیٹھ گئی بہار میں رہتی تھی روشل کرنے کے لیے بیٹھ گئی کپڑے اتاری لیے دیکھتی کیا ہے اپنی طرف آتا ہوا ایک نو دھمان کو دیکھا ایک آدمی آرہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف چنانچہ ہی انہوں نے فوراں کپڑے لالے اور جب وہ قریب آیا جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے ترجمہ کر رہو آئیتوں کا فرمایا او میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان تیری ہو کلام میرا ہو قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو اللہ ودکر ودکر ذکر کر فر کتاب مریم قرآن جیسی مقدس کتاب میں کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ السلام جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے علم ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی اللہ اللہ کرتی تھی عبادت کرتی تھی خدا کی جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَسَرًا سَبِیَا آدمی کی شکل میں آدمی آیا سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا قَالَ إِنِّي أَوْضُ بِالرَّحْمَانِ اوہ آنے والے اوہ انسان اوہ آدمی اوہ مردیں میں تُس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اِنِّي أَوْضُ بِالرَّحْمَانِ میں اللہ کے تُس سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی امان میں آتی ہوں اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کی نکے بانی چاہتی ہوں وہی میرا رکھا وہی میرا رکھوالا وہی میرا نکے بان وہی میرا محافظ پر إِلْمُ کُمْtَ تَتِیٰ تُو بھی مجھے تو میک آدمی معلوم ہوتا ہے اللہ مریم علیہ السلام نے اللہ باپ کی پناہ چاہی اللہ کی امان چاہی اللہ کی حفاظت چاہی اللہ کی پارت مانگی اللہ کی نسرت مانگی اللہ کی انداد مانگی آگے سے وہ آنے والا کہتا قال انما الی رسول ربک مائی مریم میں آدمی نہیں میں بندہ نہیں میں جرہ نہیں میں مرد نہیں میں تو رسول ربک اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے بھیجا میں تو فرشتہ ہوں ملائکہ میں سے ہوں اللہ باقی نے مجھے بھیجا ہے جبرین امین تھے ملائکہ کا سردار ہوں سارے آتمانوں کے عرش کے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بڑی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے اس نے اپنی منسلیں مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گا لی یا بقی اللہ حضور پاک سلی میرے گھر کا بیڑا گھر کر دیا میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا جادو پھیلا دیا نئی نئی چیزیں آ گئی پرانا دین ختم کر دیا میرے گھر کی رسوائی ہو گئی میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں جہاں بڑی مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی ٹھکانے پہ پہنچ گئی سامان انہیں سے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر چھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی اوہ میرے بیٹا جیسے اس جادو گھر سے میں بچ کے آ گئی ہوں جیسے اس دین نے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں میرا دین بچ گیا میرا ایمان بچ گیا میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو جو تیری گھٹڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے جو تیری ساتھ آیا ہے جسے جادو گھر کہتی ہو جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں تیرے سامنے موجود ہوں میں تیرے سامنے موجود ہوں میں تیرے سامنے موجود ہوں اٹھ کھڑی ہوئی حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ کلمہ پکار اٹھی کلمہ پکار اٹھی بوریہ اسلام کو موجود کرتی آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لئے جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لئے ہونا چاہیے باقی لوگ سارے لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے مولویوں کے لئے ہونا چاہیے خدا کا دروازہ تو سب کے لئے برابر ہے یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی اور حلال کھائے تو مولوی اور پاک دامن رہے تو مولوی زنا سے بچے تو مولوی قتل سے بچے تمہارے لئے سب کو جائز ہے یہ ایک زین ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ ہم تو عوام ہیں ہمارا کیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لئے وزیر کے لئے پیر اور فقیر کے لئے ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لئے سب کے لئے اللہ کا دین برابر ہے اس میں کسی کے لئے آدھ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں جتنے سانس لے رہے ہو جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا بشت اللہ اس لئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو تیاری رکھو ہر وقت جب گلاوہ آئے تو میں جی تیار اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے خنکاروں اور تھگوں کے قریب جاتے ہو نیت بندوں کے قریب بیچنا پسند نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ نہ وہ تمہاری خدا کا جہنم اور خدا کے جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شا فلی امی ومن شا فلی اتھر جس کا دل چاہے ایمان اپناو جس کا دل چاہے کفر اپناو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا ساری دنیا اگر کفر سے بر جائے تو خدا کی ساند میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا اور ساری دنیا اگر پارہ سار متقی پریزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شاند میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا اپنے لئے کرتا ہے بزار میں جاؤ جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سوزہ خرید لے بس یہی بات ہے قیامت میں بزار لگے گا جس کے پاس نیکیہ ہوگی جنت ملے گی ورنہ لانت کے دریانے دوب کر جہنم میں جائے گا اللہ کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا فرمایا اولائیک الذین اشترابت غلالت بالہدا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کی بدلیں خرید لی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی قرآن دیا ایمان دیا دین دیا اسلام دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت ملی محبت ملی اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی قرآن اولائیک نشترابت غلالت بالہدا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلیں ہدایت کے بدلیں گمراہی خریدی اور قرآن کے الفاظ تو سنو خدا تمہیں نصیب کرے کس وقت خریدی فرمایا فَمَا رَبِحَتْ اِجْعَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَبِينَ اللہ كَانُوا مُحْتَبِينَ ہدایت ملنے کے بعد مسلمان کے گھر میں پیٹا ہونے کے بعد مسلمان کہلانے کے بعد ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی اتنی بدتمیزی اتنا گناہ کیا کہ مرد میں وقت اُدھر دم نے چلا اُدھر جہنم میں پھینک دیا گیا ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی اللہ 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 یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کا رکھی ہے یعنی یہ نہیں فرمایا تو فلاں دن فلاں وقت یہ وہ کسی نے پوچھ جو لیا مطلب شاہ کالی کملی والے قیامت کب آئے گی فرمایا کیوں کیا تیاری کا رکھی ہے کیا تیاری کا رکھی ہے پوچھ رہے ہو وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ تو بیٹھا مرید حضور کا ہے مختدی حضور کا ہے دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے سوال سملہ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے سارے کون ہے سبحان اللہ صحابی ایسا سملہ کہنے لگا حقا میرے پاس تیری محبت کے سیوا اور کیا ہے اللہ 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 کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سیوا اور کیا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی الفاظ سنے مسکراتی آج ہمارے پلے کیا تیاری رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو وقت آیا وقت آیا آیا وقت قیامت آئی موت آیا وقت لیکن پھر بھی کوئی تیاری اس لئے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل مطاع الدنیا قلیل دنیا بہت تھوڑے دنوں کا ساردہ ہے سمجھ لو صبح آئی کن آئی شام آئی کن آئی آیا وقت قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے سومجات کو پورا کرنے کے لئے لاح عمل دیا میں ایک نخات کو آج دینا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے اخلاقوں کے دار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں دوسرے کے لئے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد نہیں یہاں معاملہ کچھ اور ہے غزوہ خندق کا زمانہ ہے مسلمانوں پر بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے دیکھا ایک صحابہ اپنے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتہ اپنے پیٹ سے اٹھایا اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوبی کبریا عگرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتہ اٹھایا صحابہ اکرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیک پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹوں آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری کچھ نہیں کچھ نہیں حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مندر دیکھا یہ حالت دیکھی رہنا سکا صحابی فوراں دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا گھر بی بی کو جا کے کہنے لگا غزب ہو گیا تمہائی ہو گئی کمالی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دھوک ہے اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ دو پتھر بانے دو پیٹ پتھر بانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ ہم کھانا کھلائیں گے یہ دو سیر ہو دیر سیر ہو یہ جاؤ ہے یہ بکری کا بچہ ہے ہم اسے زبا کرتے ہیں وہ جلدی تیار کرتے ہیں میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کہا حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے چونکہ کھانے کی مقدار آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی حضرت جعبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ و پتھر باندھ رکھا ہے اور اگر آپ کے علم میں ہو ایک دو اور ایسا ہی جو زیادہ بھکاؤں میرے گھر میں دعوت ہے چلو سبحان اللہ آپ لوگوں کا کھانا میری یہاں ہے ایک تو آپ اور ایک یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ و بغری پتھر باندھے پھر رہا ہے کمر سے ہی دیری ہو تک بھی اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو رہا ہے حضرت جعبیر کے گھر ہے حضرت جعبیر نے تو اچھری بات کہی حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لسکر چلے سب کی جعبیر کی گردعوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جعبیر کا سارا لسکر چلے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا 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 کھانا تو دو تین چار آدمیوں کا مشکل بنے گا یہ بارہ ہزار سے زیادہ بڑا لسکر ہے اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا اب کیا بنے گا سب کو اعلان کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعبیر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا بی بی کہنے لگی کیوں میں نے تو اللہ کے بندی ایک تو حضرت کے دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندے ہوئے آیا تھا اور میں نے رس کیا تھا کہ ایک دو اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہوا دعوت ہے حضرت نے تو سائے لسکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت جا سبان اللہ کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی ہیں اگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہا اب تو تلی لگانے والی تو ہیں ماتش لگانے والی جلدی پہ تیل چھڑکنے والی تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کا ہے یا تو بیٹھا سن سارا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بلوں بزار میں پھروں دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ لو کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے ایک بات بتاؤ حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں تو میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا کہ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جاؤ ہیں اور ایک بکری کا بچہ میں نے بتا دیا تھا پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں لانے والا جانے کھلانے والا جانے ہاں میں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سائے لسکر کی کی ہم نے تو نہیں کی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خود آجانے کا آپ تشریف لے آئے کھانے کی مقدار کا تو پتہ چھتا آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے وہ اس کو کھولنا مت اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کی جو آپ نے اپنا لعا مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا علماء اکرام نے لکھا ہے بارہ ہزار کا لسکر بھی کھا گیا کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی سبحان اللہ سارے کا سارا لسکر کھا گیا سارا مدینہ کھا گیا اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کی کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو بارہ ہزار آدمیوں نے کھا لیا چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا دو کو تو کھلا کے دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ تو موجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ تو آپ کے لعان مبارک کے برکت ہے آپ کی دعا کی برکت ہے یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پر بیلتر ختم پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو موجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ فاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں موجزات کا اظہار کرمائے بے شک بے شک موجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی خوب خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ٹیچر کو سسکرائب کرے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے لائک کرے شیئر کرے پھر حاجر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایسی دینی ویڈیو لے کر السلام علیکم